hi friends welcome back to your own channel rj madura بہت بہت سواگت ہے دل سے آپ کا آپ کے خود کے چینل پہ کیا آپ کی فیملی پر یا آپ پر کالے سائے کا اوپری ہوا کا کالے جادو کا کوئی اثر ہے کون ہے جو یہ کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے آپ کے پریوار سے کیا یہ لوگ طاقتور ہیں کیا راز ہے اس کے پیچھے یہ پتہ چلے گا آج کی ریڈنگ سے تو friends آپ کو two piles میں سے ایک pile select کرنی ہے number 88 اور number 100 دونوں میں سے کوئی ایک number آپ اپنے لئے select کر لیں اس کے علاوہ آپ دوسرا number دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں لیکن pile تو آپ کو اپنے ہی select کرنی ہے آج آپ نے اپنی pile select کر لی ہے اس لئے ریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے pile 1 number 88 کے ساتھ speak of the devil and the devil appears بہت زیادہ negative manifestation ہو رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر آپ کے پریبار کے اوپر اور جو یہ کرنے والے ہیں یہ آپ کی family کو بہت سالوں سے جانتے ہیں یہ کوئی نیا رشتہ نہیں آپ کا ان کے ساتھ کافی پرانا رشتہ ہے آپ کی family کا ان لوگوں کے ساتھ یہ کون ہے یہ مجھے کوئی ینگش سے ینگش سے میرا مطلب ہے not more than 30 ایسی age group کا یہ person ہے male یا female کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ jealousy ہے آپ لوگوں کی آپ کے پریبار کی آپ کے پریبار میں سے کسی ایک کی ترقی سے آپ لوگ جس طرح سے ترقی کر رہے ہیں آپ کا family جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یا کوئی ایک person جس سے ان کو jealousy ہو سکتے ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں اپنے کام میں اپنی studies میں کچھ بھی ہو سکتا ہے beauty ہو سکتی ہے کچھ بھی جس میں مطلب آپ کو دیکھ کر لوگ یہ feel کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ feel کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے پریبار کی قابلے تاریف ہے ایسی کسی چیز پہ یہ person بہت زیادہ jealousy feel کرتے ہیں اور یہ jealousy کا جو intensity ہے وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ یہ انسان آپ کو نقصان پہنچانے کی حد تک آ چکے ہیں 30 سے زیادہ ان کی age نہیں ہوگی آپ 2-4 سال ادھر ادھر کر سکتے ہیں لیکن جو age group ہے وہ 30 سے اوپر نہیں ہے چاہے وہ male ہے یا female ہے آپ کی happy married life سے jealous ہو سکتے ہیں آپ کے love relation سے jealous ہو سکتے ہیں آپ کے کسی ہنر سے ان کو jealousy ہے آپ کی ترکتی سے jealousy ہے کچھ بھی ہے جس کی تاریف سارے کرتے ہیں آپ کے سماج میں اور اس بات سے ان کو jealousy ہے اور کیونکہ یہ آپ کو بہت سالوں سے جانتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اس کا idea آ گیا ہے ہو سکتا ہے نہیں آیا ہے لیکن آپ اب اس point پر سوچنا شروع کر سکتے ہیں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں they are consumed by immense and intense jealousy that they have for your family or a person in your family آپ سوچ سکتے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے اور کس سے jealousy کرتا ہے یا کرتی ہے کوئی ایک person ہے آپ کی family میں یا آپ کی family ہی پوری بہت زیادہ ترقی کے راستے پہ یا کوئی ایک person آپ کی family میں ہے جو بہت زیادہ ترقی کے راستے پہ ہیں اس سے ان کو بہت jealousy ہے یہ ہی نہیں یہ آپ لوگوں کے بارے میں الٹی سلٹی باتیں دوسروں کو کرتے ہیں آپ کی family کی reputation کو harm کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسی سے ان کو سکون ملتا ہے اور یہ card جو ہے five of swords یہ بھی جتاتا ہے devil card کہ یہ کسی سے مل کر ایسے کسی person سے مل کر جو کی ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ سے jealous ہیں لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں پاتے آپ کا تو انہوں نے گروپ جیسا بنا لیا ہے لیکن جو lead ہے گروپ کا جو leading کر رہے ہیں وہ یہ person ہے یہ لوگ بلکے آپ کی family کے بارے میں ایسے اسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے نہ جانے کون کر رہا ہے کون ایسی افوائیں آپ کی family کے لیے فیلا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کے بارے میں آپ کی family کے بارے میں یہ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کی family کی reputation سے کم ہوگی لیکن I am very sure آپ کی family کا جو اہدہ ہے جو position ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا لوگ تو سن کر بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن آپ کو definitely سے پریشانی تو محسوس ہوتی ہے کہ یہ کون ہے اور کیوں ایسے کر رہے ہیں تو آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ person کون ہے بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے آپ کے جو اس میں 8 of pentacles آیا ہیں آپ کی success پہ وہ married life کی success ہے آپ کی love relation کی success ہے آپ کے career میں success ہے آپ یہاں آپ کے کسی family member کی بات ہو سکتی ہے لیکن ان کو ان چیزوں سے بہت problem ہے اور یہ آپ کی family کی جو ایک balance ہے ایک جو happy اور peaceful harmony ہے آپ کی family کی اس کو disturb کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں دور دور تک یہ باتیں فیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے آپ لوگوں سے دور ہو جائیں سماجک طور پر آپ سے لوگ دوری بنائیں لیکن ایسا ہوگا نہیں یہ I am very sure of that کیونکہ آپ کی family کیا جو رتبہ ہے جو دیکھ رہا ہے موجھے اس لیڈنگ سے اس کے چلتے ہیں ایسا possible ہوگا نہیں ہاں تھوڑی دیر کے لیے لوگ سن کر باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ضرور پہنچتے ہیں لیکن یہ باتیں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں یہ بات سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ ان کا یہ سب جو کرنا ہے اس سے temporary اثر ہو سکتا ہے آپ لوگوں پر لیکن permanent اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ جس طرح سے devilish ہیں جس طرح سے یہ help لیتے ہیں negative لوگوں کی آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی family کی reputation کے لیے تو یہ جو چھوٹا موٹا جانتے ہیں یہ magic tricks یا کالا جادو یہ اس level پہ کر رہے ہیں ان کی جو طاقت ہے وہ ابھی اتنی نہیں ہے آپ کی family کی جو ایک جو standing ہے اس کے سامنے ان کی طاقت بہت کمزور ہے کچھ نہیں کر پائیں گے یہ آپ لوگوں کا long run میں ان کو موکی کھانی پڑے گی ان کو ہار ماننی پڑے گی یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ لوگوں کا لیکن جو main person ہے وہ 30 سے زیادہ 2-4 سال ادھر دھر کر لو اس سے زیادہ ان کی age نہیں ہے یہ lead کرتے ہیں اور ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں جس سے آپ کی family کی reputation کو یا آپ کو یا آپ کے کسی member کو نقصان ہو کیونکہ آپ لوگوں کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی آپ لوگوں کا جو balance ہے family کا harmony کا پیار کا اس کو disturb کرنے کی کوشش کرتے ہیں باتوں کو فیلاتے ہیں two of wants دور دور تک باتیں فیلاتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا in long run آپ لوگ نشینت رہیے یہ آپ کے سامنے آپ کی family کے سامنے بالکل طاقتور نہیں ہے کچھ اور cards میں نکال رہی ہوں یہ person بہت جلد آپ کی family سے دور ہونے والے ہیں ان کی life میں ایسا کچھ ہوگا کہ یہ family سے دور ہو جائیں گے آپ کی family سے میں ان کا جو ناتا رشتہ ہے وہ کم ہونے لگا گا وہ تو definitely ہوگا کیونکہ آپ کو idea تو آ ہی گیا ہے آپ کی family کا جو abundance ہے family میں جو abundance ہے جو happiness ہے جو success ہے جس بھی طرح کی success سے ہی جلتے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی abundance card آیا ہے کوئی کمی نہیں آئے گی in fact ان کی اس negative manifestation کی وجہ سے کئی لوگ یہ realize کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جس طرح کی باتیں یہ فیل آ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے یہ لوگوں کو پتا چلنے ہی والا ہے یہ person آپ کی family سے دور ہو جائیں گے long run میں ان میں changes آئیں گے ان کو feel ہوگا کیونکہ لوگ ان کو ہی isolate کر دیں گے لوگ ان سے ہی دور ہو جائیں گے آپ لوگوں سے کوئی دور نہیں ہونے والا یہ clearly آپ کے cards کی reading میں آ رہا ہے یہی اکیلے پڑ جائیں گے last میں ان کو realize ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ پنگا لیا ہے آپ کی family کے ساتھ یہ سب کر کے اس کا جو جرمانہ ہے یہ ان کو بھرنا پڑے گا isolation کی وجہ سے لوگ ان سے isolate ہو جائیں گے آپ لوگوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا in long run ابھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت feel ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے definitely کر رہا ہے ابھی لوگ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے normal ہے لیکن long run میں یہ person آپ کی family سے دور ہو جائیں گے کیونکہ آپ خود ان کو اب دور کر دیں گے اور آپ کی family کا جو evidence جس کو یہ disturb کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لوگ اور بھی زیادہ successful ہوں گے اور یہ انسان دھیرے دھیرے change ہوں گے آپ سے دور بھی ہوں گے change بھی ہوں گے اور ان کو اپنی گلتی کا اندازہ ہونے ہی والا ہے in future تو اس وقت جو کچھ بھی یہ کر رہے اس سے آپ زیادہ disturb نہ ہو بس آپ چوکننے ہو جائیں careful ہو جائیں اپنے آپ کو safe رکھیں اتنا آپ کے لئے ضروری ہے یہ آپ کے سامنے طاقتور نہیں ہے یہ پارٹی آپ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی ان کا جو leader ہے جو بھی آپ سمجھ گئے وہ خودی آپ لوگوں سے دور ہو جائیں گے change بھی ہو جائیں گے change in the sense میں یہ تو نہیں کہوں گے ان کی فطرت بدل جائے گی فطرت تو انسان کی بدلنا مشکل ہے لیکن آپ لوگوں کا پیچھا یہ چھوڑ دیں گے in future کیونکہ لوگ ان سے دور ہونے لگ جائیں گے لوگ realize کریں گے آگے جا کے جو ابھی آپ سے شاید تھوڑا خفا سے ہیں آپ کو misunderstand کر رہے ہیں ان کو realize ہونے والا ہے in long run کہ یہ لوگ جو آپ کے خلاف یہ سب کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے خاص طور پر ان کا جو lead ان کو کر رہا ہے وہ person آپ لوگوں سے دور ہو جائے گا in future تو friends pile 1 کا reading ہوا complete science کی کوئی importance نہیں ہے ہم situation کی importance رکھتے ہیں science کی کوئی all science reading ہے آج کی pile 1 ہوئی complete hi friends اب turn ہے pile 2 number 100 کی آئیے دیکھتے ہیں کون ہے جو آپ لوگوں پہ اس طرح کا negative manifestation کر رہے ہیں کیا ارادہ ہے ان کا اور کیا یہ طاقتور ہے جو بھی ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے کیونکہ آج آپ کو جب realize ہوگا پتہ چلے گا آپ چوکنے ہو جائیں گے اور اس سے ان کا جو نقصان ہے وہ کم ہونے لگے گا اور ختم ہونے لگے گا تو جو یہ پرسن ہے لورس کارڈ آگیا ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ آگیا ہے یہ پرسن کو آپ سے obsession ہے یہ پرسن کو آپ سے بہت زیادہ attraction ہے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو بتا ہو جو بھی ہے لیکن یہ پرسن آپ سے بہت زیادہ obsessed ہے آپ کے لئے دیواناپن رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ نے ان کو reject کیا ہو آپ کی family نے ان کو reject کیا ہو ان کے proposal کو اور آپ اس کے بعد جب دوسرے proposals کو consider کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف ہی دھیان دیں تو یہ جو manifestation کر رہے ہیں کالا جادو اگر کرتے ہیں کسی کی help لے کر تو یہ اس لیے کرتے ہیں اور ہاں یہ help لے رہے ہیں اپنے parents کی king of cups and queen of wants یہ مدد لے رہے ہیں page of swords تو یہ پرسن youngish ہے like pile one ہی لیکن ان کے ساتھ ملے ہیں ان کے parents ان کو بھی اتنا ہی گصہ ہے آپ لوگوں پہ جتنا کی اس پرسن کو ہے تو یہ نہیں ضروری کہ ان کے parents اس چیز کو miss کرتے ہیں کہ آپ سے رشتہ نہیں ہوا یا آپ نے ان کے proposal کو neglect کیا avoid کیا ignore کیا اور آپ دوسرے options کو consider کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ پرسن constantly اپنے parents کو intimidate کرتے ہیں ان کو force کرتے ہیں کہ آپ کا دھیان ان پر جائے لیکن ہو سکتا ہے آپ کی family کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے یا آپ کے family member میں سے کسی کا کسی نے ان کا proposal reject کیا ہے کیونکہ ایک پہ بھی جب یہ سب ہوتا ہے تو اثر تو سب پہ ہی ہوتا ہے تو یہ جو jealousy ہے یہ جو گصہ ہے یہی پرسن نکال رہے ہیں آپ لوگوں پہ آپ پہ ہو سکتا ہے آپ کسی member پہ ہو سکتا ہے آپ کو idea جلدی ہی آ جائے گا یہ سب دیکھ کر آپ کے بڑے کوئی بھائی بہن ہیں یا چھوٹے بھائی بہن ہیں آپ کے کوئی رشتے دار ہیں آپ کی جو family کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ان کا proposal reject کیا آپ نے کیا کچھ ایسی ہی بات ہے تو یہ پرسن بہت زیادہ obsessed ہے آپ سے یا جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کی family member ہو سکتا ہے کیونکہ کسی ایک پر جب ہوگا اثر سب پہ ہی ہوتا ہے تو یہ زبردستی اپنے parents کو بھی گھسیٹ رہے ہیں ان سب چیزوں میں اور ان کے parents ان کے پیار میں پاگل ہو کر ان کے پیار میں اندھے ہو کر مدد لے رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو آپ پر negative manifestation کر سکے لیکن good news یہ ہے کہ ان کا بھی manifestation اتنا strong نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھاری نقصان پہنچ جائے ہو سکتا ہے temporary آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو بہت اکیلاپن ڈر محسوس ہوتا ہے loneliness محسوس ہوتی ہے آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے کچھ آپ پر کوئی کام نہیں بن پا رہے ہیں اس negative manifestation کی وجہ سے لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے ایک بار جب آپ کو یہ اندازہ آ جاتا ہے اس انسان کی طاقت اپنے آپ گھٹنے لگتی ہے آپ کے اوپر کا جو اثر ہے وہ اپنے آپ کام ہونے لگ جاتا ہے تو جیسے ہی آپ یہ بات کو realize کریں گے کہ کون ہو سکتے ہیں آپ اپنا safety کا جو ایک ایک ذریعہ ہے وہ خود ہی تیار کر لیتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کر ان سے لڑے ان کو کچھ کہیں آپ کا چوکن نہ ہونا آپ کا aware ہونا ہی ان کی طاقت کو کم کرنے کا پہلا step ہے تو جب آپ alert ہو گئے آپ کو سمجھ آ گیا یہ کون ہے کس کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں آپ کو reason بھی پتہ ہے کہ ان کا proposal reject کیا گیا ہے یا آپ کے دوارہ reject کیا ہے آپ کے family میں سے کسی نے reject کیا ہے جس کا گصہ اور anger ان کے اوپر حاوی ہے ان کو آپ سے obsession ہے یا آپ کو کسی family member سے obsession ہے پیار کا بہت بڑا ایک reason ہے پیار love is the reason for this negative manifestation تو ان کو آپ کی success سے آپ کے پیسے سے کسی چیز سے گصہ نہیں ہے ان کو گصہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ignore کیوں کیا ان کے proposal کو reject کیوں کیا اور اس کی وجہ سے ان کے parents ان کے پیار میں آ کر آپ کے اوپر یہ سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے بتایا یہ بھی کوئی اتنے طاقتور نہیں ہے ان کا manifestation کوئی زیادہ ٹکنے والا نہیں ایک بار آپ چوکننے ہو گئے ان کا manifestation اپنے آپ کم ہونے لگ جائے گا کیونکہ جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے یہ پرسن آپ کے ساتھ ایسے کھیل کھیل رہا ہے تو آپ کا جو ایک ایمیونیٹی ہے ایموشنل آپ کی جو اینرڈیز ہیں آپ کا جو اینرڈیز سرکل ہے وہ اپنے آپ کی conscious ہو جاتا ہے اور ان کی جو نیگیٹیو طاقت ہے اس کو اپنے آپ کاٹنے شروع کر دیتا ہے تو آپ بلکل ڈرئیے مت بلکل گھبرائیے مت آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی پائیس میں سب سے چیز ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے کمزور پڑ جائیں گے ان کی طاقت کو اتنی زیادہ نہیں ہے تو ان کا جیسے ہی جیسے اگر آپ conscious نہیں ہوئے آپ نے اس بات کو avoid کر دیا neglect کر دیا کہ کوئی نہیں ایسا تو ہو سکتا ہے ان کا manifestation آپ پر اثر کرے لیکن ایک بار آپ conscious ہو گئے ایک بار آپ چکن نہیں ہو گئے اپنے آپ آپ کا جو نیگیٹیو ان کا جو نیگیٹیو سرکل ہے آپ کی آس پاس جو بنا وہ اپنے آپ weak ہونا شروع ہو جائے گا تو بائل 2 کا بھی reading ہوا almost complete آئیے final touch دیکھ لیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے آگے بلکل وہی آیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ان کا جو influence ہے آپ کے اوپر دیرے دیرے postpone ہونے لگے گا لیٹ ہونے لگے گا اور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا یہ انسان اگر سمجھ لے تو اچھا ہے نہیں سمجھیں گے تو ان کو بہت زیادہ stress اپنی ہی نیچر کی وجہ سے فیس کرنا پڑے گا اور یہ person سب سے اچھا ہے کہ فٹا دوری بنانے لگیں گے کیونکہ ان کو یہ feel ہونے لگے گا اب کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ person set ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا manifestation weak ہے اگر strong ہوتا تو یہ آپ کے رشتے کو تڑھوانے کی کوشش کرتے لیکن آپ جب بھی رشتہ کریں جہاں بھی کریں خود یا آپ آل ان آل یہ person کو weak کرنے کا سب سے چھا راستہ ایک تو آپ aware ہو جائیں اور نیکس جہاں بھی رشتے کی بات کریں فٹا فٹ اس کو ایک فائنل سٹیج پر لے آئے بہت زیادہ لمبا انگیجمنٹ بہت زیادہ لمبی بات جت نہ رکھیں اس step کو جلدی سے اور ایسے مینیفیسٹیشن سے اپنے آپ کو بچا کے رہی آپ بچے تب رہیں جب آپ aware ہو جاتے جب تک آپ aware نہیں ہوتے ان کے مینیفیسٹیشن آپ پر کام کرتے وہ سائے آپ پر کام کرتے لیکن جب آپ aware